اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہر فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران تربت سے نور شاہ نور کی ریپورٹ کے مطابق نگران وزیرہ اطلاع بلوچستان جانا چکزہی نے تربت پریس کلپ کا دورہ کیا تربت پریس کلپ پہنچنے پر پریس کلپ کی صدر ارشاد اکتر اور دیگر میمبران نے ان کا استقبال کیا نگران صبح وزیر اطلاع جانا چکزہی نے اس موقع پر صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سات کروڑ سے زیادہ نوکریاں ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی باؤنڈری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک چند سکل چاہیے جس کے بنیاد پر آپ اس سے موقع فائدہ لے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں تربت ایجوکیشن کے لئے آپ سے اس کی پبلک سروس میں ان کی نمائندگی ایجوکیشن آر ہیلتھ میں یہ سب سے آگئے ہیں تو اگر بلوچستان آئی ٹی میں ہب بنے گا تو سیلیکون ویلی میرے خیال میں تربت میں بنے گا اور یہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو یہاں پہ جو ہائیلی ایجوکیشن فورس ہے اس کو ایٹرلائز کر سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ تربت کی ضرورت بلکہ پوری بلوچستان کی ضرورت ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں منڈرل میں بہت زیادہ انگرسمنٹ آرہا ہے تو اس کے لئے بھی ایک ٹرین لیبر فورس کی ضرورت ہے اس میں انجینئرز کی ضرورت ہے اس میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اس میں باقی جو سکلز ہمارے ان کی ضرورت ہے وہ سکلز ان کمپنیوں کو باہر بہت ہی مہنگے پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ بلوچستان میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لوکل جو ہمارے بچے ہیں جوان ہیں ان کو ہم ٹرین کر کے اس سیکٹرز میں ہم ان کے لئے انپلائیمنٹ کی اپریچنٹیز کریٹ کریں تو ایک تو میرا میسیج یہ بھی تھا کہ کس طرقے سے جو ہمارے سیکٹرز ہیں چاہے وہ آئی ٹی کا ہے منڈرل کا ہے انرجی کا ہے اس میں ہمیں ایک لیٹریٹ لیبر فورس کی ایفکیلی لیبر فورس کی ٹرین لیبر فورس کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہمارا یہ مکران ڈیویجن پڑھا کر سکتا ہے یہ ضرورت پڑھا کر سکتا ہے یہ کیچ کے جو انورسٹیز ہیں وہ پڑھا کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے انرجی سیکٹر میں ایک ریفائنڈی بھی اگر لگ جائے انشاءاللہ تو اس میں دو لاکھ لوگوں کے لئے جاگ کے موقع کریٹ ہوں گے اسی طرح آئی ٹی میں جو آئی ٹی پارک اور ٹاورز ہیں اس میں بیلینز آف ڈالرز بروچستان میں آنے کے لئے تیار ہیں ہم نے صرف اپنی سسٹم کو سٹریم لائن کرنا ہے تاکہ ہم اس فارن انویسمنٹ کو اٹریک کر سکیں اور جو ہماری ریجن ہے جہاں پہ ایڈوکیشن ریشو زیادہ ہے جہاں پہ بہت سے فیلز میں وہ علاقے آگے ہیں ان کو ہم انگیج کر سکیں اور وہاں سے ہمیں جو سکل لیبر کی ضرورت ہوگی فیوچر میں وہ کورا کر سکیں اس کے علاوہ جو ہمارے بلوچستان میں جسے اپرچنوٹیز ہیں جس میں بالخصوص اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فارن انویسمنٹ آئے گی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے سوشل ریسپانسیبیلیٹی کا ایک پرویجن آئے جس میں آپ باہر کے کمپنیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی علاقوں میں تعلیم پہ ایڈوکیشن پہ جو پہ جو ہے وہ انویسمنٹ کریں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لابی کریں گے اور ان کو بھی ہم نے ریسنسٹائز کی ہے کہ آپ نے بڑے کمپنی ہیں جس طرح بہرے گولڈ ہے انہیں آپ نے اس پہ لابی کرنا ہے کہ آپ کی علاقے میں وہ بھی انویسمنٹ کریں کیونکہ بلوجستان میں اس طرح اور بہت سے کمپنی آئیں گی تو وہ بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے جن کے پاس پیسہ بہت ہے تو اس طریقے سے ایک کالیبریشن ہو سکتا ہے تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کے مسائلہ کو یعنی جان سکوں اور جو یوتھ ہے جوان ہے ان کو کہہ سکوں کہ فیچر کے اپرچورٹیز کیا ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پریس کلپ کو کے پاس ایک ڈیجیٹل لیب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں ڈیجیٹل لیب بنا کے دوں گا انشاءاللہ ڈیجیٹل لیب میں یہ کہ جوان اگر کہیں پہ انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے آپ اس کو لیب دے سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سرویس دے سکتے ہیں وہ ٹرین ہوں گے خود بہت سے لوگ ہیں جو ایک سوشل مرکز جسے انکیوبیشن سینٹر کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نرف سینٹر بن سکتا ہے جس میں آپ کے جو ہماری یوٹ ہے اور آپ ان کو انگیج کریں ان کو ملایاں پالسی میکر سے جو یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں ہے ایک ان کے لیے بریج بن سکتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی انکیوبیشن سینٹر یا ڈیجیٹل سینٹر بنے گا انشاءاللہ وہ ایک کی رول آگا کرے گا اور یہ سرپ نہیں ہوگا کہ آپ میڈیا یعنی کمیونکیشن کریں گے بلکہ سوشل نیٹورکنگ یوٹ انگیجمنٹ سکل پارٹنگ میں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت آپ کو کہیں فیزیکلی جانا نہیں پڑتا ہے اگر مثال کے تو اب میں کوئٹا میں بوٹم انیورسٹی کے اے آئی لیب کے ساتھ انگیج ہونا ہے تو آپ ان کے ساتھ پیئر ہو سکتے ہیں آسانی سے تو یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی انہوں نے بورڈرز لیس ورڈ آمن لیے بنا دیئے تو آپ گھر بیٹے آپ کو بہت سی یعنی پیسے اور مانٹرائزیشن اور اسی طرح سکل آپ کو پیل سکتا ہے نیگران وزر اطلاعات نے تربت پریس کلپ کے لیے پانچ لاکھ روپے گرانٹ اور ایک ڈیجیٹل لیپ دینے کا بھی اعلان کیا